ہلو دوسری طرف آپ کو دیکھنے کو بلتے ہیں مائی ایمیریٹس جو سارے کے سارے جو اپنے ڈیفرنشل پکس تھے وہ چل گئے اور بڑھیا ایک دم پچاس پچاس میمبر تک بول سکتے کہ منی گرینڈ لیگ تک کھلا پر نے جیتی ہے ٹیلکرام چینل پر بھی اور ویڈیو میں جو بتائی وہ ساری چیزیں بھی آپ کی گرینڈ لیگ میں ایک دم پرفیکٹ رہی ہے کل کے لیے ٹھیک ہے تو آج بھی کچھ ویسا ہی کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور باقی زیادی اپ ڈیٹس اور ٹیم سینڈ باقی سب چیزوں کے لیے ٹیلیگرام چینل جو ان کر لو جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے باقی چلتے ہیں اپنے میچ کے اوپر میرے بالوں کو کرو اگنور بہت ہی بیکار لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیسے بٹ لگ رہے ہیں آٹ بجے اس میچ کے لائن 131 میچز ہو چکے ہیں اسی جیتیں بھائی بیٹنگ سیکنڈ کرنے والی ٹیم نے آ پر دیکھو چیز کرنے اس گراؤنڈ کی خاصت رہی ہے ویسے تو پچاس بیٹنگ ویسے 157 ایوری سکور بٹ اس سیزن نے تھوڑا سا الگ بھی ہوا ہے اور کچھ کچھ چیزیں سیم بھی رہی ہیں جیسے یہاں پر دیکھو 126 تک کا جو ٹارگٹ تھا وہ گلف نے دیفنڈ کر دیا تھا دس وکیٹ پیس کے تھے پانچ وکیٹ سپن کے تھے فورت آف فیب کو گلف نے بھائی یہاں سے 187 کا ٹارگٹ ڈیفنڈ کر دیا پچھلے دونوں میچ یہاں پر ڈیفنڈ رہے ہیں اس سے پہلے یہاں پر ٹارگٹ چیز ہو گیا تھا گلف نے 160 بنائے تھے وائپرس نے 161 فرشٹ آف فیب کو وائپرس نے 169 بنائے تھے دوبائی نے 170 بنا کر ٹارگٹ چیز کر دیا تھا وکیٹس کی بات کروں یہاں پر بھائی ایسا ہے سپنرز کو وکیٹ مل جاتے ہیں بہت زیادہ نہیں بٹ ملتے ضرور ہیں دیکھو جیسے چار وکیٹ یہاں پر ہے چار یہاں پر ہے یہاں کچھ زیادہ ہی آگئے تھے اور پانچ وکیٹ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں سپیشلی سیکنڈ انگ کے جو سپنرز ہیں وہ تھوڑے زیادہ وکیٹ لیتے ہیں آپ اس میں نوٹس کرو گے یہ چیز اس میچ میں نوٹس کرو گے اور یہ چیز اس میچ میں بھی نوٹس کرو گے تو ایسا یہ فرشٹ میں نہیں ملتے دونوں میں مل سکتے ہیں بٹ ایسا ہے کہ سیکنڈ انگ میں سپنرز کو وکیٹ تھوڑے زیادہ ملتے ہیں پیسرز کو وکیٹ جو فرشٹ انگ میں تھوڑے زیادہ ملتے ہیں اوورال اگر بات کی جائے تو اکتیس اور بائیس وکیٹ ہے اکتیس پیسرز کے بائیس سپنرز کے یہ جو لشٹ کے زوری چار میچز رہے ہیں گلف کی طرف سے کہ ہم پلیئنگ ایلون کی یہاں سب بات کریں تو کیا بنتے ہیں تو یہاں سے جیم سویں جیم سویں جیم سویں نہیں چل پا رہے ہیں میرے کو ریپلیس کیوں نہیں کر دیتے بھائی کر دو کسی اور سے اس کا بعد میں جیم سویں سے پچھلے دو میچ سے ٹھیک تھا کرنس ہے کرس لین بول سکتے ہیں کہ بہت لمبے ٹائم بعد پہلی بار جو ہے یہاں سے آپ کو فلوپ ہوتا ہوا دکھا تھا ادروائز کرس لین کی طرف سے ہر میچ میں رنس آ رہے ہیں ایک میچ کے اوپر جج کریں گے نہیں بلکل ٹیم کے لئے سیف ہے کیونکہ بھائی پہلے اتنے سارے میچز اس نے اچھے کیا لیا یہاں سے ایک میچ سے فرق نہیں پڑتا ہے تو ٹیم کے لئے دیفنیٹ ٹلیم پونٹ بنتا ہے اس کا بعد میں جوڈین کوکس ہے پچھلے دو میچ سے یہ بھی خراب چل رہے ہیں ادروائز ٹیک ٹاک فرم میں تھا کوکس بھی اس کے بعد میں ایسے شمران ہیٹ میر نے جو فرم پکڑی ہے وہ چالیس کے بعد میں وہ ایک دم قابل ایک تاریف ہے یہاں سے بہت بڑیا کھلتا ہو دیکھ رہا ہے شمران ہیٹ میر پچھلے تین میچز سے ایک اوپشن ضرور بنتا ہے اور وہ بھی کیوں بنتا ہے ہیٹ میر کیونکہ نہ تو دیکھو ادھر سے کوکس چل رہا ہے جو اس کو رکھ لے نہ ادھر سے جیمیس پہ چل رہا ہے جو اس کو اپن پک کر لے تو ہیٹ میر کو لینا کہیں نہ کہیں آسان ہو جاتا ہے اتنی زیادہ دکھتیں نہیں آتی ہیں اس کا بات میں اپنے بات میں مرور راسمس ہے دو رن ایک وگٹ پچھلے مانچوں بولنگ بھی کر رہی تھی آج اس میں کی وگٹ مل گیا مرور راسمس کا وحی کام رہتا ہے لاس سیزن بھی کچھ ویسا ہی تھا بڑ اس بار بیٹنگ سے کچھ نہیں کیا سترہ بنائے ہیں دو بنائے ہیں بڑتے کو بہت نیچے ہے تو تھوڑا سر اس کی اوپشن تو بنتا ہے اپنے لئے سمال لگ میں اور لینا بھی مشکل ہے بٹ مینی گرنڈلنگ گرنڈلنگ میں ضرور ٹرائے کر سکتے ہو یہ ایک کے دو تین بھی ہو سکتے ہیں اس طریقے کا بھی بولر ہے بولر نہیں ایک طریقے والڈ راؤنڈر ہے زیمی اوورڈن ایک وگٹ رہا ہے ان کا اس سے پہلے پچھلے رن ایک ویٹ اس سے پہلے آٹھ رن زیرو پھر چھہ رن زیرو دو میچز خراب گئے تھے بٹ ابھی پچھلے دو میچز سے ٹھیک ٹھاک سا دیکھنے کو مل گیا ہے اس قرابہ یہاں سے کرس شوڑن ہے فائنل ہی دو وگٹ لے جانے کے بعد میں پچھلے دونوں میچز میں ایک ایک وگٹ ان کے نام بھی رہے پتہ ہے پچھلے دونوں میچز میں کیا رہا ہے گلف کا سب نے وگٹ لیا کوئی وگٹ لیس نہیں گیا سب کے خاتے میں ایک ایک وگٹ جا رہے پچھلے دونوں میچز سے سیم چیز ہوئی ہے جہاں پر این افزل خان نے بھائے دو دو وگٹ نکال لیا ٹھیک ہے دونوں میچز میں اس قراب میں زہب زبیر ہے ایک وگٹ ان کے نام رہا تھا پچھلے میچ میں اس سے پہلے انہوں نے چاڑ لیا تو بڑے کنسیشن دکھائی دے رہے ہیں وگٹ کو لے کے تو دیفنیٹل ایک اپشن بانتے ہیں سپنر بھی ہے لیک بریک بولر ہے اور اگر سیکنڈ بولنگ کرے تو بہت ہی زیادہ بہتری اس کے بعد میں آسے ڈومنک ڈریکز ہے ریچارڈ گلیسن کو تو میرے کو سمجھ آئے نہیں ویسے مزربانی کو لانے کا کیا ریز ہاں تھا جب گلیسن اچھا کر رہا تھا تو اس کے بعد میں آسے کریم زنت سنچت شرما اور نتراول ہے ابھی کے لئے گلف کے لئے جیتنا ایمپونٹ ہے کوالیفائی کر جائے تب جا کے آئے تھنگ کی یہاں سے نتروال کر سنچت شرما یا کریم زنت کو موقع جوئے ٹیم دے سکتی ہے آجانت تو میرے خیال سے ہے نہیں بڑ باقی کے دو اس کے بعد میں ایمائی ایمیریٹس کے طرف سے بات کی جائے تو کشل پریرہ محمد وسیم آپ کو دیکھیں گے جس میں کشل پریرہ already میں آپ کو ایک چیز بول کے رکھا تھا کہ ایک میچ سے کبھی جز مت کیا کرو جنہوں نے یہ زیرو دیکھ کر اگلے دو میچز میں ٹروپ کیا نا ان کو وٹ لگی اچھا سا اور دونوں میچز دیکھو کیا بڑیا کھیل کے گیا 65 اور 47 ڈیفنیٹل ایک جیل کے سی وی سی بنے گا سمول لیگ میں لینا تھوڑا رسکی اپشن ضرور بنتے ہیں کیونکہ کشل پریرہ بہت کم ہے جب کنسسٹنٹ رہتے ہیں کہ بھر دو پاری اچھی کھیل جائے اور اس کے بعد میں بھی واپس چل جائے بٹ سٹل میں تھوڑی ہائی ہوپس رکھوں گا اس کے ساتھ میں ڈیفنیٹلی سمول لیگ ریزن ہے نا کہ ایمائی ایمیریٹس کی ٹیم نا کبھی کبھی کیا ہے کہ بھائی ایک وکیٹ دو وکیٹ کھوکر ہی چیز گر دے رہی ہے ٹارگٹ کو تو فلیچر کی بیٹنگ ہی نہیں آتی ہے پھر اس کیس میں پورن جو وہ اوپر آ جاتا ہے بیٹنگ کرنے تو یہاں سے 39-24 پورن کا ہے definitely ایک اچھا پک بنتا ہے پورن یہاں سے and even I think بیٹنگ فیشٹ کرتے ہو ایک cvc choice بھی رہے گا اس کے بعد میں آن سے tim david ہے زیادہ کچھ خاص تو نہیں ہو رہا ہے بات still tim david ایسا ہے جو آپ کو points دے کے جا سکتا ہے یہاں پر آکے ویسا ہی رہا ہے پھر بیش میں تو کچھ نہیں کیا تھا بات یہاں آکے تو بھائی 22-16-27-41-20-10-28-7 میں دو اگر سب کچھ کر دیا ایک پچھلے میچ پر دو نوٹ آؤٹ تھے باگے اس کا آدمی اکیل حسین ہے وگرہ ٹھیک تھا آگے اس کا آدمی ٹرینٹ بول دیکھنے کو ملتا ہے then اس کا آدمی آپ کو آڈین سمیت یہاں سے جو دیکھنے کو مل جاتا ہے دھیان رکھنا اب یہ مات بولنا کہ چھٹے نمبر پر یہ بولنگ کیسے چال ہو ہو گئی ایسا ایمپیکٹ پلیئر یہاں پر بیچ میں ان کیا بولتے ہیں چوتھے یا پانچوے نمبر پر امباتی رائیڈو بھی آئے گا ٹھیک ہے دھیان رکھنا وہ ایسا ایمپیکٹ پلیئر ہے لاشٹ ٹائم 44 بنا کر گیا تھا 37 یا 44 ایسا کچھ سکور تھا اس کا بھی تو امباتی رائیڈو آئے گا یہاں سے تو بیٹنگ اوویسلی بھڑنے والی ہے ان کی تو ابھی کے لئے میں صرف آپ کو پلیئنگ ایلون بتا رہا ہوں جو پچھلے میچ میں تھی کیونکہ رائیڈو ایسا ایمپیکٹ پلیئر یہ آتا ہے ہر بار باقی اکیل حسین ان کے باس میں ٹرینڈ بولت اوویسلی مشپک رہے گا اس کا آدمہ آڈین سمیت زیادہ کچھ خاص امید ایمر کو آڈین سمیت سے ابھی حال فیلال تو نہیں ہے کیونکہ اس طریقے کا فوم نہیں ہے آڈین سمیت کا ورنہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جب اکیلہ یہ سو پونٹ دے جاتا ہے بٹ کبھی ایسا ہوتا ہے اسے چار سے اوپر بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا بعد میں فضلک فروکی بیچ بیچ میں بھائی چار چار ہیٹ لے رہا ہے بٹ ہاں اچھی فوم میں یہاں سے فضلک فروکی بھی ٹرینڈ بولٹ بھی دونوں نہیں بول کے ساتھ میں بھی ڈالتے ہیں وکر سلم کھل بھی آپ کو کافی زیادہ کنسیسٹنٹ دکھا ہے بیچ بیچ میں ایسا ہے جب دو تین وکٹ بھی آئے ہیں بٹ ایک ایک وکٹ کے ساتھ میں تو رہا ہے مطلب آپ کو پچیس تیس پونٹس تو ایسا ہے کہ بہت آئی چانس اسے کی دیکھ کر ہی جائے گا اس کے بعد میں روشید کھانے اس کا میں بلکل نہیں بولوں گا کیونکہ بھائی ٹیم تھوڑا سا کھلوار کر دیتی ہے روحید کھان کے ساتھ میں کبھی ان کو اپننگ مل جاتی ہے بولنگ تو یہ تین وکٹ نکال دیتے ہیں اگلے یہ میچ میں ان کو پورا ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے لاشٹ میں بولنگ دیتے ہیں ملکل تو تھوڑا سا نا آئی تنگ کی پلیئر کے ساتھ میں کھلوارڈ ہو رہے ہیں میری ایمیریٹس میں روحید کھان کے ساتھ میں دیفنیٹ لیکھ اچھا بولہ رہے ہیں ورنہ یہ لیفٹ ہم پیس اچھے ڈالتا ہے تو یہ ہے کر چکی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چنجز کرتے ہوئے نظر آجے ٹھیک ہے یہ ضرور دھیان میں رکھنا already یہ qualify ہے کوئی مائنے نہیں رکھتا ہے بس ایسا ہے کہ اگر جیت جاتے تو پورنسٹیبل پر ہی بنی رہیں گے آگے تک بھی بس اتنا ہی مائنے رکھتا ہے ان کے لئے میچ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب کھیلتے ہوئے دکھ جائیں گے اس میچ میں باگے ان کے باس میں کورے انڈرس ہیں جو تھوڑی خراف فوم میں تھا ویجے ویزکنٹ ہے لیک برے بولر امبتی رائیڈو دیکھو 44 بنا کر گیا پیشلے مائچوں اس سے پہلے 23 پھر 7 پھر 22 ہیں definitely mini جیل جیل میں آپ رسک لے سکتے ہو اسل کے لئے تو نہیں ہے بٹ mini جیل میں ضرور رسک لے لینا کیونکہ وہاں پر بھی impact player کمی لاتے ہیں اور اگر کوئی چل جاتا ہے as an impact player تو بہت ہی بہترین کام ہے باقی Jordan Thompson ہے اگر کھیلتا ہے تو definitely ایک try دے سکتے ہو Jordan Thompson کو batting bowling دونوں کرتا ہے اور نوستو شکنز کے ماؤس لے اور اس کے بعد میں mechanic klar کے ہاں سے دیکھنے کو ملتے ہیں باقی گرین کے آور اس کے بات کیجئے لاشٹ میچ میں آین افضل خان کو سب سے لاشٹ میں ملی بولنگ blessing اور گرار ایراس مست نے شروعات کی تھی تو ایک تو آپ مان کر چل سکتے پھر اکی لسین اور بولنگ کی جاتی ہے اس کے بعد مگر ہم ڈیتھ کی بات کی رہے ہیں تو پھر اس میں آور سکتا ہے ڈیتھ میں بولنگ کرنے کے لئے ٹرینک بولٹ یہاں سے رہے گا اور فضل اگ فرو کی رہے گا پر اگر یہاں سے دکت کیا ہے ایمائی دو سولہ میچ میں ماتر دو سو اٹھارہ رن ہیں ان کے نام بھی اس کے بعد میں ہم نیکشٹ بات کریں تو بولنگ سکشن یہاں پر بہت خوبصورت بولٹ بارہ میچ بائیس وکیٹ کے ساتھ جوڑن انیس میچ میں بائیس وکیٹ کے ساتھ میں وہی پر براؤ کی بات کی بائیس میچ میں اٹھارہ وکیٹ ہے آئین افزل خان آٹ میچ میں دس وکیٹ نکال رکھے زہور خان نے آٹ میچ میں سات وکیٹ نکال ہوئے زہیمی اوور ٹین کے چھے میچ سات زہب زبیر نے تو تین میچ سات وکیٹ نکال دے بولر سیکشن یہاں سے کافی زیادہ ایمپونٹ ہے جس میں براو کو چھوڑ کر میرے باقی سارے جو بولر سے وہ ایمپونٹ یہاں سے بنتے ہیں اگر اگر زہور خان کھلتا ہے تو بھے ایمپونٹ بنتا ہے بہت سٹیل بولر اچھا وکیٹ نکال سکتا ہے ہیٹ کارٹے کا مقابلہ آپ کو ضرور یہ دیکھ ملے گا ریسینٹ ایٹ وکیٹ کی بات کی جن ایک سیزن ایک ہو ہے ان کا جس ممیر تالیس رن دیکھ دو وکیٹ نکال لیتے اور یہ دور وکیٹ پچھلی سیزن کے جس میں ایمیر ایمیر ایٹس بنایا ہے ون سکھٹی ایٹ واسیم کے ترٹی ون پورین کے 29 پولار کے 57 ایک ایک وکیٹ بولٹ اور پراؤو کا فروکی کے دو وکیٹ ہے پولار کا لن ہے 24 جوڈ ہے دو وکیٹ کے ساتھ میں اور بریت ویٹ ہے یہاں سے ایک وکیٹ کے ساتھ میں ایمیر 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 39 پر ول آؤٹ ہوگئے اور گلف نے تارگیٹ کو کر دیا چیز پورن کے 42 واسیم کے 29 براو کے واپس دو وکیٹ فروکی دیکھوگے یہ دونوں بولر آپ کو ہر میچ میں دیکھنے کو مل جاتے جو وکیٹ نکال رہے تینوے میں ون کے 26 لن کے 28 دو وکیٹ ریحان ریکس کے تھے اور جوڈن کے 3 وکیٹ تھے پرمباتی رہی رہی دو بار آؤٹ ہو چکا تو یہ و پتہ نہیں کیسا آگیا بیٹ اندرے فلیچر ہے جو مجیب مجیب یہ تھوڑا سا نورمل دیئے دو بار آؤٹ ہو چکا ہے اور دوسری طرف سے ہم بات کریں ون اگیش اکیل حسین تین بار وکیٹ گوا چکا ہے کریم جنت بولٹ چار بول میں دورن بنا کر دو بار اس کے بعد میں آتے ہیں تیم کی اوپر جب ہم ٹیم کی بات کریں تو ٹیم میں ہم نے رکھا ہے سکوشل پریرا کو نکولوس پورن دونوں کو پکیا ہوا ہے اس کے بعد میں لن ون اور ہیٹ سمن کھلاڑی ہے گلف کی طرف سے بیٹر سیکشن میں تینوں کو پکیا اس کو محمد ہے باقی بولٹ کریس شورڈن فزیلک فروکی جس میں اوورٹن کو کیا میں ہوں از وائس کپٹن کے لیے باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا تو فٹاوٹ سے کرلو باقی ملتے آپ کو بہت ہی زیادہ دل باقی دیکھو وائس کپٹن آپ کو بتا دیتا ہوں وائس کپٹن آپ بولٹ بھی بنتا ہے اور باقی ایک اور انفرمیشن میں آپ کو دینی تھی چینل ہے اس کا شورٹ سیکشن بھی چیک کرتے رہے وہاں پر ہر دو دن میں ایک شورٹ آنے والا جو کی بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے میں بولوں گا آپ کے لئے اگر آپ کو فینٹسی سے کچھ بھی سوال ہے ان شورٹ میں میں اتنا پروفٹ ہے کیسے کمانا ہے کیسے ٹیم نے ساری چیزیں میں نے اس میں کور کی باقی چلو اللہ بیشت اس میچ کے لئے ملتے آپ کو بہت زیادہ جلتے